اسلام علیکم توالویورس میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر وٹو ایگریکلچر ریسرچر ویلکم ٹو یاسر ایگرو کیمیکل آج میں موجود ہوں اپنے موڈل فارم سردار ذرہی موڈل فارم پہ اور آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے گارلک جی وان کو جو پرابلم آرہی ہے سٹیم رائیڈ کی اور اس کے بعد بکٹیریل کی گارلک کے اس طرح پتے جو ہیں وہ اوپر سے بھی کشکو رہے ہیں اور یہ پورے کا پورا پودا بھی خراب ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تو کافی سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یاسر بھائی اس کا حل بتائیں تو یہ گارلک جی وان کی پوری کا انڈسٹری ہے اس میں کافی سارے لوگ مختلف پرڈکٹ یوز کر چکے ہیں میں نے اس پہ ایف ایم سی کا پرسٹین کیا اس کے بعد میں نے ایف ایم سی کا کیبریو ٹاپ کیا ان کے اچھے ریزرٹس تھے لیکن خاطر خواہ ایک فائدہ نہیں ہوا تو آج میں اپنے موڈل فارم پر موجود ہوں کہ میں ایک نیا تیوربا کر رہا ہوں یہ پہلے بھی میرا ایکسپیرینس اس پہ رہا ہے تو اس پہ جو اس حوالے سے استعمال کر رہے ہیں یہ بکٹیریل کا پرابلم ہے بیسک کیونکہ جب آپ پودے کا یہ والا پتہ جو ہے پیلا ہو جائے یہ نیچے والے پتے بالکل خوشک ہو جائیں تو جب آپ یہاں سے اسے کھیچیں گے تو اس کے اندر سے سمیل آئے گی اور آپ کا جو نیچے والا بلب ہے گرلک کا وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے گل جاتا ہے اور بالکل تیز سمیل چھوڑتا ہے اور اس میں ایسے جیسے لیس دار وہ لیس یا آپ کی کوئی بھی چیز جیسے کوئی لیس دار چیز ہوتی ہے ویسے آپ کے پتے بھی ہو جاتے ہیں اور جو آپ کا بلب ہے وہ سارے سارا گل جاتا ہے اسے روٹ سٹیم رائٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد بکٹیریل بھی ہے یہ بکٹیریل پرابلم ہے اس حوالے سے سب سے سستا اور بہترین حل بہترین حل یہ ہے کہ اس ٹائم میں اس پہ جو کر رہا ہوں وہ ہے سٹرپٹو مائسین یہ انجیکشن ہے سٹرپٹو مائسین یہ وان گراب انجیکشن ملتا ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے اور اس کی قیمت ہے صرف اور صرف چوتیس روپے ہے مطلب کہ چوتیس روپے اس کی قیمت ہے اور یہ اس کا بہترین حل ہے گرانٹڈ ہے اس کا بکٹیریل کا سٹرپٹو مائسین انجیکشن ہے وان گرام کا انجیکشن ہے اور ایک انجیکشن آپ کو چوتیس روپے کا ملے گا تو آپ نے اپنے اکڑ میں چھے سے سات سے آٹھ ٹینکیاں جتنے ٹینکیاں لگتی ہوتی ہیں پہلے پہلے آپ لگا رہے ہیں بیسک میں آٹھ ٹینکیاں اپنے اکڑ پر لگا رہا ہوں تو آپ ایک ٹینکی میں آپ نے یہ ایک انجیکشن ڈالنا ہے اور سپریے کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے یہ بکٹیریل کا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا اور آپ کا پودا جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جائے گا اور گروتھ دوبارہ سٹارٹ کر دے گا دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے اس میں جو انجیکشن یوز کرنا ہے وہ سٹرپٹو مائسین ہے وان گرام ہے اس میں نسلی سے پانی ٹالنا ہے پانی کے بعد دوبارہ پیری سے واپس نکال کر outوں پانیекоپٹہ keep جتنے ٹینکی آپ پانی گزے liter کے لگاتے ہیں اپنے کھیت میں اتنے رفت ہ نہیں پانی میں اس میں و Zion ہم نے مانشہاللہ اللہ تعالیٰ ہے معیز ہے غیرہ کے د میں میں نے اس کا یہی حل کیا تھا اور الحمدللہ وہی مرض روک گئی تھی اب بھی یہی کر رہا ہوں اللہ کے کرم و فضل سے بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جو ایکسپیرینس اپنے فارم پر کرتا ہوں وہی آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی ایکسپیرینس شیئر رانگ ایکسپیرینس کبھی میں نے شیئر نہیں کیا اور نہ ہی میں نے رانگ انفارمیٹی ویڈیو ڈالی ہے میں جو ایکسپیرینس اپنے فارم پر کروں گا وہی اپنے کسان بھائیوں کو شیئر کروں گا تو انشاءاللہ ملکنگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ اللہ